ایک واقعہ سنکر آپ کی روح پاپ جائے گی عرب جاہلیت میں عورتوں کا بہت برا حال تھا لوگ لڑکی کی پیدائش بعض شرمعار سمجھتے تھے بچیوں کو زندہ دبا دیا جاتا تھا عرب سماج میں اسلام سے قبل یہ تھا کہ باپ کے مرنے کے بعد اس کی بیویاں بیٹے کے تصرف میں آ جاتی تھی یتیم بچیوں سے اس کا نگرہ زبردستی نکاح کر دیتے تھے معصوم بچیوں کو بوتوں کے سامنے بلی دیتے تھے جانوروں کی طرح اس کی خرید و فروخت ہوتی تھی چنانچہ ایک مشہور واقعہ ہے کہ ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہماری مغفرت کی دعا فرما دے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا وہ کون سا گناہ ہے جس کی میں مغفرت کی دعا کروں صحابی نے کہا میں نے زمانہ جاہلیت میں ایک بہت بڑا ظلم کیا ہے جسے بتاتے ہوئے کلیجہ موک کو آتا ہے آپ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں ایک بچی پیدا ہوئی اس وقت میں گھر میں موجود نہیں تھا میری بیوی نے اس کی پرورش کی جب میں گھر آیا تو وہ بڑی ہو گئی تھی میں نے اپنی بیوی سے پوچھا یہ بچی کس کی ہے میری بیوی نے کہا پڑوسن کی ہے میں نے کہا بڑی پیاری بچی ہے میں اس سے معنوس ہو گیا وہ بھی مجھ سے معنوس ہو گئی بلا آخر مجھے حقیقت کا علم ہو گیا کہ یا میری بچی ہے تو ایک دن میں نے قدال اپنے کندے پر لیا اور بچی کو لے کا جنگل کی طرف چل دیا وہاں پہنچ کر گھرہ کھودنی لگا مٹی اگر میرے پیروں پر گرتی تو وہ اپنے ہاتھوں سے ہٹھاتی اور بار بار کہتی کہ ابو آپ یہ کیا کریں گے میں خاموشی سے گھرہ کھودتا رہا جب گھرہ کھود چکا تو اس بچی کو گھرے میں ڈال دیا وہ بار بار روتی چلاتی رہی کہ ابو میں مر جاؤں گی آپ مجھے کیوں دفن کر رہے ہیں پھر آپ مجھے کبھی نہیں دیکھ پائیں گے اور آج بھی اس کی آواز میرے کانوں سٹھ کر آ رہی ہے اس واقعہ کو سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اللہ سے مغفرت طرف کرو اللہ بہت غفار اور رحیم ہے اس واقعہ سے اندازہ کیجئے کہ عورتوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا تھا عرب سماج میں اس کی کیا حیثیت تھی لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو عورتوں کو پستی سے نکال کر بلندی کی طرف لائے اور عزت کا مقام عطا کیا خدا حافظ اور عزت کا مقام عطا کیا